اسلام علیکم دوسرے شہدہ شکیل آپ کو اپنین جنرل پر ویلکم بیک کرتا ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ایمپورمیٹو ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں ہم وہ باتیں کریں گے جو کہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے دیکھیں آپ جو ہے میٹرک میں ہو یا انٹرمیڈیٹ میں آپ بورڈ اگزیم دینے جا رہے ہیں آپ کا ٹارگٹ کیا ہے آپ کے مارکس کے جو ہے کتنے آپ نے حاصل کرنے ہیں اس بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے پہلے سے پتا ہوگا تو آپ اچھی تیاری کر کے اپنے اس حساب سے مارکس حاصل کر سکتے ہیں ایک بات یاد رکھئے آپ جب بھی ایڈیوکیشن سے نکل کر پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو جب بھی آپ کے ریزلٹ کے بیارے میں بات کی جائے گی تو آپ سے مارکس نہیں پوچھے جائیں گے آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی ڈویئن کتنی تھی آپ نے کتنے گریڈ کے ساتھ مارکس آئے آپ نے جو گریڈیویشن کی ہے یا آپ کے انٹرمیڈیر میں کتنے گریڈ تھے تو اس کے لئے آپ کو ڈویئن کا رول پتا ہونا چاہیے کہ کتنے مارکس کے اوپر کتنے ڈویئن ہوتے ہیں ہمارے پاس گریڈن کیا ہوتی ہے یہاں پر ہمارے پاس جو بورڈ اگزیمز ہے اس کے مارکنگ چارٹ جو ہے وہ تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ہمارے پاس کتنے مارکس کے اوپر آئے گا اور جو ہے تھرڈ ڈویئن کتنے مارکس کے اوپر آئے گا اس حساب سے ہم دیکھیں گے دیکھیں تھرڈ ڈویئن بتا تو دیا گیا ہے کہ آپ کے مارکس تھرڈ ڈویئن میں اتنے ہوتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کی ضرورت اب پڑی ہے جب آپ کے سٹوڈنٹس کو تیتیس ویزر نمبر دے کر پاس کیا گیا ہے تیتیس ویزر نمبر دینے کے بعد جو ہے ان کا کیا ہوا کہ ان کا جو بان رہا تھا ڈویئن وہ تھرڈ ڈویئن تھا تھرڈ ڈویئن والے سٹوڈنٹس کو جو ہے یونیورسٹی کی طرف سے رول ہوتا ہے کہ ایڈمیشن نہیں دیا جائے گا کسی بھی کالیج میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ملے گا اوپن میریٹ پر ہاں وہ جو ہے سیمپل پھر بی اے بی اے سی کر سکتا ہے جس کو آپ جو ہے اے ڈی پی کا نام دیا گیا ہے ایس او سی ایڈ ڈیگری پروگرام لیکن یہ تو ان کا بھلا ہو یونیورسٹی اور ان کا اور ہونے ایک نیا رول بنایا ہے کہ آپ کے میٹرک کے بیس کے اوپر مارکنگ کی جائے گی اور آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا تاکہ آپ کو ایڈمیشن مل سکے اب ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں دیکھیں ایک ہی بار سمجھاؤں گا گورد کیجئے گا کہ سب سے پہلے فسٹ ڈیوین کو دیکھتے ہیں فسٹ ڈیوین کتنے نمبر پر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہمارے پاس اب آو سکٹی پرسنٹ کسی بھی بارڈ اگزیم میں آپ نے سکٹی پرسنٹ سے اوپر مارکنگ لیے تو آپ کا ہو جائے گا فسٹ ڈیوین منیموم جائے سکٹی پرسنٹ ہے سکٹی پرسنٹ سے آپ نے اوپر لے جانا ہے لینے ہے نمبر ٹھیک ہے تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں سکٹی پرسنٹ سکٹی پرسنٹ سے اوپر کتنے مارکنگ ہوں گے یہ ہم بعد میں بتائیں گے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ سیکنڈ ڈیوین کتنے کے اوپر ہوگا سیکنڈ ڈیوین ہمارے پاس ہوتا ہے فورٹی فائی پرسنٹ سے سکٹی پرسنٹ کے درمیان فورٹی فائی پرسنٹ سے سکٹی پرسنٹ کے درمیان ہمارے پاس بن جاتی ہے سیکنڈ ڈیوین اور ہمارے پاس تھرڈ ڈویئن کیا ہوگا تھرڈ ڈویئن ہو جائے گا ہمارے پاس بیلو ٹو فورٹی فائیو پرسنٹ فورٹی فائیو پرسنٹ سے اگر آپ کے مارکس کم ہے تو آپ جو ہے تھرڈ ڈویئن میں چلے جائیں گے آپ کی کریڈنگ جو ہے تھرڈ ڈویئن ہو جائے گی اب اس پہ مارکس کتنے بنتے ہیں دیکھیں ٹوٹر مارکس کا آپ سکٹی پرسنٹ نکال لیں جتنے مارکس آئیں گے وہ آپ کے فسٹ ڈویئن کے لئے منیموم مارکس ہوں گے تو اس کے لئے سکٹی پرسنٹ کا منیموم جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے چھ سو ساٹھ نمبر کسی بھی بورڈ اگزیم میں آپ کے چھ سو ساٹھ سے اوپر نمبر ہیں تو وہ آپ کے بن جاتا ہے فسٹ ڈویئن ٹھیک ہے اس لئے آپ کو کہا جاتا ہے آپ فسٹ ڈویئن حاصل کریں کیونکہ آپ فریکٹیکل لائف میں جب بھی جوب کے لئے لیجیپلیٹی کریٹیریہ لکھا جاتا ہے تو وہاں پر لکھ دیا جاتا ہے فسٹ ڈویئن ہو یا سیکنڈ ڈویئن ہو اس لئے آپ کو جو ہے اپنا ٹارگٹ بنانا ہے کہ فسٹ ڈویئن سے اب ہونا چاہیے جو قابل بچے ہوتے ہیں ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے وہ جو ہے ان کے لئے مسئلہ نہیں ہے جو ایوریس ٹوڈنٹ ہے ان کو دیکھنا ہوگا کہ ہمیں سکٹی پرسنٹ سے اوپر ہی نمبر لینے ہیں اب فورٹی فائی پرسنٹ اور سکٹی پرسنٹ کے درمیان کیا ہوگا فورٹی فائی پرسنٹ اگر لیں تو ہمارے پاس ہوتا ہے فور نائن فائل چار سو پچانوے نمبر ہوتے ہیں آپ کے بورڈ میں چاہے میتھر کو چاہے آپ کے انٹر میڈیٹ ہو ٹوٹر جو ہے گیانہ سو ہیں گیانہ سو میں سے چار سو پچانوے نمبر اور چھ سو ساٹھ کے درمیان ان دونوں کے لئے آپ کے پاس ہوگا سیکنڈ ڈویئن ٹھیک ہے یہ میں نے پہلے کیا ہوا ہے فورٹی فائی پرسنٹ آپ چاہے تو خود بھی کلکولیٹ کر سکتے ہیں نائن چار سو پچانوے نمبر آئیں گے اس میں سے اگر آپ کے ان دونوں کے درمیان میں نمبر آ رہی ہے تو وہ سیکنڈ ڈویئن ہوگا اسی طرح سے چار سو پچانوے نمبر سے کم مبالی ٹھیک ہے آپ کے نمبر جو ہے کم آ رہے ہیں اس سے تو اس سے کیا ہوگا آپ جو ہے تھرڈ ڈویئن میں چلے جائیں گے جیسے ابھی کچھ بچوں کے جو ہے ساڑھے چار سو نمبر آئے ہیں ساڑھے تین سو نمبر ہے جس کی وجہ سے ان کا تھرڈ ڈویئن بن رہا تھا یہ چارٹ تھی آپ کو سمجھانے کے لئے اب آپ کے جو ہے اگر کسی کے مارس جو ہے اچھے سو پچا اچھے سو ساٹھ ہے وہ تھرڈ ڈویئن میں چلا جائے گا اگر چھے سو پچاس نمبر بھی ہیں تو وہ سیکنڈ ڈویئن میں آ جائے گا اسی طرح سے اس سے کم جو نمبر ہوں گے وہ تھرڈ ڈویئن والا ہوگا یہ آپ کے ڈویئن کی گریڈنگ کی جو ہم کے نائنٹھ ٹینٹھ الیونٹھ ٹویلز کی جو ہے مارکنگ کی جاتی ہے اس کے گریڈ اسی طرح سے ڈیوائیڈ کیے جاتے ہیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہے ابھی بھی آپ کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں ریپلائی کروں گا اور اگر آپ سے ہم سے رافتہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا انسٹاگرام کے لیے جو نیچے آئے گی دی ہوئی ہے میں نے ڈسکرپشن میں آپ وہاں سے بھی رفتہ کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ